کسے وزیراعظم دیکھ رہے ہیں سر شہباز شریف کو دیکھ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں پی ایم ایرن کی طرف سے تو انہوں نے واضح اعلان کیا ہوئے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ پرائیم انسٹر ہوں گے ان کے وہ شہباز شریف صاحب بھی یہ بار بار یہ اندیا دے چکی ہیں اور پی ایم ایرن کی طرف سے بھی یہ واضح طور پر سمنی بات آگئی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چوتھی مرتبہ پرائیم انسٹر بنیں گے مثلا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سر اس موقع پہ کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کا ماضی میں جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی اکثر لڑائی ہوئی ہے اور حکومت ہمیشہ گئی ہے اور شہباز شریف صاحب تیس سال سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت مضبوط رہے ہیں اور ابھی سولہ مہینے میں بھی بہت مضبوط حکومت چلی مل کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو سر کیا یہ بہتر ہے پی ایم ایل این کے لیے کیونکہ پی ایم ایل این کے کچھ لیڈرشپ کا یہ خیال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اپ دی ریکارڈ میں ان کا نام نہیں منشن کر رہا ان کا یہ خیال ہے کہ اب ہم مزید جیل جانے کی پوزیشن پہ نہیں ہیں بہتر ہے کہ شہباز شریف وزیراعظم ہو اور میاں نواز شریف صاحب بیک پہ جو ہے نا پارٹی چلائیں پوری پارٹی کو منظم طریقے سے جی اس پہ تھوڑا سا کمنٹس کریں میں آگے چلتا ہوں ڈاکس آپ میں تو ابھی نیا نے آپ کو پتہ پی ایم ایل این میں آیا ہوں اس لیے میں زیادت ان کی ان پالیسیز اور ان کی اس سوچ کے بارے میں تو شاید آپ کو میں جواب نہ دے سکوں لیکن جتنا کچھ میں جانتا ہوں میرے نزدیک میاں نواز شریف صاحب نے کافی کچھ انہوں نے دیکھا ہے اور یقیناً انہوں نے کافی سفر بھی کیا ہے اور دیگر سیاست اجدانوں نے بھی بہت سفر کیا ہے تو ایم شور وہ اب اس دفعہ جب وہ پرائمس سے بنے دیکھیں فیصلہ ان کا اپنے گھر کہا جی اگر شواز شریف صاحب بنتے ہیں وہ فیصلہ بھی میاں نواز شریف صاحب کا ہونے لیکن اگر میاں نواز شریف صاحب پرائمس سے بنتے ہیں تو مجھے نظر یہ آتا ہے کہ وہ جو پچھلے جو ان کے متعلق جو چیزیں جس طرح کہی جاتی ہیں یا موت کے متعلق وہ وہ ہے ایک ایک ایمپریشن ہے پرسیپشن ہے کہ اسٹیبنشمنٹ کے ساتھ وہ کئی دفعہ وہ رونگ سیٹ پہ آ جاتے ہیں تو میرے خیال ہے کہ اس طفعہ شاید مجھے وہ وہ چیز نظر نہیں آتی کیونکہ اب وہ کافی سارا سمجھدار ہو گئے ہیں کافی سمجھدار ہو گئے ہیں ٹھیک ہے کافی سمجھدار کافی سمجھدار ایک اور رائے بھی ہے یہ بھی پی ایم ایل این کی رائے میں اندر سے دے رہا ہوں لیکن تھوڑا سا آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ کچھ کا خیال یہ ہے کہ انیشلی پرائیم منسٹر تو بنیں گے میاں نواز شریف لیکن کچھ عرصے رہنے کے بعد وہ چلے جائیں گے اور شہباز شریف صاحب ایک فل فلیش وزیراعظم کے طور پر آئیں گے تو میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ یہ آپ اس کے بارے میں نیوز ہے یا نہیں میں یہ پوچھوں گا کہ کیا یہ اگر طریقے کار رہے گا آپ ایک بڑے سیاستدان ہیں حکومت میں بھی رہے ہیں تو کیا یہ مناسب رہے گا کہ ایک ٹینیور میں ایک وزیراعظم آئے اسے اٹھا کر پھر دوسرے بھائی وزیراعظم آئے جو زیادہ عرصہ چلے بس اتنا اس پہ تھوڑا سا کمنٹس ڈاکسر مجھ سے اگر آپ پوچھیں نا میری جو ذاتی رائے آپ میرے دیکھیں میرے پی ایم ایل این میں بہت سارے دوست بھی ہیں بہت عرصے سے میرے دوست ہیں ان کے ساتھ تعلق ان کے ساتھ رہے ہیں کیونکہ سیاست میں آپ کے تعلقات ہر ایک سے ہوتے ہیں جی بالکل تو مجھے جو ایک جو ایک فلیور یا مجھے جو ایک جو مجھے جو ایک وہ خاکہ نظر آتا ہے پرائیم منسٹر تو وہ ہوں گے جی جو میاں و نوازشتی سب چاہیں گے وہ خود بنے یا وہ اپنے بھائی شباشتری سب کو بنا دیں یا خود وہ چند ماہ کے لیے بنے جتنے عرصے گلی بن کے پھر ان کو لیا ہے ماں پہ بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ مکمل طور پہ وہ ہے میاں نوازشریف صاحب کے گرد گھومتی ہے جماعت وہ جب آپ اس کا ووڈ بینک کی بات کرتے ہیں خاص طور پہ ہر پارٹی کا ووڈ بینک ہوتا ہے اور وہ ووڈ بینک جو ہے وہ کسی نہ کسی کے ارگد ریوالف کرتا ہے جس طرح آپ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان کی ارگد ریوالف کرتی ہے آہ پی بل سوارڈی جو ہے بھٹو کے نام کے آس پر ارگد ریوالف کرتی ہے تو پی ایم ایل این جو ہے اس کا جو ووڈ بینک ہے وہ میاں نوازشریف صاحب کے گرد ریوالف کرتا ہے اس لیے وہ میجر جو ہیں جو فیکٹر پی ایم ایل این میں ہیں وہ میاں نوازشریف صاحب یہاں انہی کی فیصلے جو ہیں ٹھیک ان کو ہی آخری فیصلہ سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے